اسلام علیکم میں میرب سیلون سے کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے ہیئر کے مطالق ویڈیو لے کر آئی ہوں یعنی ہمارے جو بال ہیں ہیئر فال بہت زیادہ جن کا ہو رہا ہے بال بہت ڈرائے ہو رہے ہیں رف ہو رہے ہیں دو موہیں بال ہو رہے ہیں بال بڑھتے نہیں ہیں جن لوگ کے سپیشلی ان لوگ کے لئے بہت اچھی ٹپ ہے کہ جن کے بہت پتلے ہیں تھن ہیئرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال جو ہیں وہ تھوڑے گروتھ میں آ جائیں لیندھ ہونے لگ جائیں اور تھوڑے سے بال بھر جائیں ان کے لئے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بال تھوڑے اڑے اڑے سے ہیں وہ سموتھ ہو جائیں یہ ان کے لئے ویڈیو بہت زبردست ہے اس کو پوری ویڈیو کو اچھی طرح دیکھئے گا اس کے لئے ہمارے لئے ہمیں چاہیے ہوگا سوری ہمیں چاہیے ہوگا ناریل کا تیل کڑی پتہ اور ہبسکس کے پتے بسکس کے پتے میں نے بہت دیر پہلے منگوا کے رکھے تھے میں ایتنا بیزی رہی ہوں دو تین دن کہ میں نہیں بنا سکی تو یہ تھوڑے سے مر جھا گئے ہیں فریج میں رکھے ہوئے تھے تو اس کو میں کچھل تھوڑا سا کوٹ لوں گی اور پھر میں آئل میں ڈالوں گی اور ساتھ میں ڈالوں گی کڑی پتہ پہلے میں ان کا آئل بناتی ہوں پھر میں آگے بتاتی ہوں کیا کریں گے یہ جو ہے ناریل کا تیل جو ہے یہ تقریبا آدھا کلو ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باؤل بھر کے میرا بسکس کے پتے ہیں اور یہ پورا باؤل یہ ایک باؤل ہے ہمارا کڑی پتے کا یہ ساری کونٹریٹی میں اس میں شامل کروں گی یہ آئل بنانے کے بعد پھر میں بتاتی ہوں کی کیا کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پک رہا ہے آئل میں نے ناریل کا تیل ڈال دیا تھا یہ ابھی میلٹ نہیں ہوا ہے اس کے اندر یہ میں ایک باؤل کڑی پتے کا ڈالوں گی بہت ہلکی آنچ پر میں نے رکھا ہے یہ آپ دیکھ لیں اتنی ہلکی آنچ پر میں نے یہ رکھا ہے پکانے کے لیے اب اس کے اندر میں نے بسکس کا بسکس کے جو پتے ہیں ان کو میں نے کرش کر لیا ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ میں نے کرش کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو بھی جو نہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں ہلکی آنچ پر جو ہے نا ان کو پکاؤں گی اور یہ جیسے جیسے پکتے جائیں گی میں آپ کو تھوڑ تھوڑ اسی دیر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا فائنل لک یہ دیکھیں ہلکی آنچ پر پک رہا ہے اس میں ہلکے ہلکے سے بھی اٹھ رہے ہیں اب میں اس کو ہلکا سا چمت چلا دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے ہو جائے پکانا ہم نے وہی بلکل دھیمی آنچ میں ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس میں یہ آپ کو منٹلی بھی ریلیکس کرے گا کیونکہ جس کی سمیل ہے وہ آپ کو منٹلی ریلیکس کرے گی جب آپ نے سر پر لگایا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیل ریڈی ہو گیا ہے یہ آئیل ریڈی ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کڑک ہو گئے ہیں پتے تو اس کا مطلب ہے یہ آئیل ہمارا ریڈی ہے یہ پانچ سے دس منٹ لگتے ہیں آئیل کو بننے میں چھانڈا کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس میں ہم اور کون کونسی چیزیں مکس اپ کر سکتے ہیں یہ ہم نے آئیل ریڈی کر لیا ہے تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے چھاننے کے لیے میں نے یہ ایک باول لیا ہے اور یہ چھاننی لی ہے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں ان سارے کو اب ہم یہ جو آئیل ہے میں نے چھان لیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ روز میری آئیل روز میری آئیل جو ہے آپ کے نیو گروتھ کرتا ہے بالوں کی بالوں میں شائن لاتا ہے سموٹلس لاتا ہے وہ جو اڑے اڑے سے بال ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے آپ کی جو سکن ہے سکیلپ ہے اس کو نیرشنگ دیتا ہے یہ ہم آدھا کلو جو آئیل تھا اس کے اندر ہم ایک چمچ ڈال رہے ہیں اس سے آپ ریلیکس بھی ہوتے ہیں اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ ہمیں ریلیکس کرتی ہے تو یہ میں نے روز میری آئیل بھی ڈال لیا ہے یہ اب ہم اس میں مکس کر کے یہ ہمارا ہو گیا ہے آئیل تیار اس کو اپلیکشن کریں اپنے بالوں میں اور اچھے اچھے سے مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ آئیل کیسے لگا میں اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ